اسلام علیکم کیسے ہیں آل فرینڈز میں آپ سو کبائی حکیم اتیکو رحمان سنیسی فرم گوجرہ دوستو آئے سپیشلی جو دوستے باپ ویڈیوز کے نیچے کومنٹس ایڈ کرتے ہیں کہ سر ہمارا فلاں مصلہ ہے سر ہمارا فلاں مصلہ ہے اس کا پلیز کو حل بتائیں سپیشلی یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے الحمدللہ جو بھی آپ تمام دوستوں نے کومنٹس کی ان کا ریپلائے دینے کی فل ہم کوشش کریں گے سر فرسٹ کومنٹ ہے عمران خانہ انہوں نے کومنٹ کی ہے کڈنی سٹون کے بارے میں سر ٹھیک ہے یعنی گردے کی پتھری کا انہوں نے پوچھا ہے سر پہلی تو بائی یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ مجھے کنفرم پہلے بھئی میں نے پہلے بھی تمام دوستوں کو بتایا ہے کہ تھوڑا سا کنفرم کر دیا کریں مسئلے کی مکمل ہسٹری بتا دیا کریں یا واتس اپ نمبر پر اپنی مکمل ہسٹری بتا دیا کریں پہلی بار یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر چلے میں ایک چھوڑا سا نقصہ بھی بتا دیتا ہوں الحمدللہ اگر اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہ ہو تو پھر استعمال کر سکتے ہیں کوئی جگر کا یا کوئی میدے کا یا اور ایشو نہ ہو اگر اکیلہ کٹنی سٹون کا مسئلہ یعنی گردے کی پتھری کا مسئلہ ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی پیشنز کی اگر کنڈیشنز کے بارے میں پتا ہو تو زیادہ بیسٹ ہے تو ویڈیو کوشش کروں گا زیادہ لمدی نہ ہو ان شوٹ آپ کو بتانے کیا ٹرائے کروں دوستو آپ نے کرنا ہے کہ جونخار کلمی شورا نشادر اور مٹھا سوڈا یہ ساری چیزیں آپ نے لینی ہے اور اس کا باریک سا فور پوڈر بنا لینا ہے ایک اپنا چیز ہوتی چبر جس کو عام پنجابی میں کہا جاتا ہے بہت سارے کھیتوں میں مل جاتے ہیں تکھ میں چبر جو ہے اب کسی جو ہے پنسانسٹرور سے لے لیں جی اس میں آپ نے پانچ تولہ ایکسرائی ایڈ کر لینا ہے باقی ساری چیزیں جو ہے آپ نے دو دو تولہ ایڈ کر لینا ہے یہ جو ہے آپ نے پانچ تولہ ایڈ کر لینا ہے باریک سفور بنائیں صبح شام ہلکے سے نیم گرم پانی کے ساتھ جس کو کوسا پانی بھی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ آپ استعمال کریں کہ الحمدللہ ایک ارپورٹ سا پہلے کروالیں ایک ارپورٹ سے ایک ہفتے بعد کروالیں الحمدللہ جتنی بھی بڑی سے بڑی پتری ہوگی زیادہ سے زیادہ تین افتوں میں مکمل طور پر کبر ہو جائے گی لیکن ساتھ میں پرہیز لازمی رکھیں تلی اور گرم چیزوں سے نیکسٹ کومنٹ ہے جوید سے ایک بھائیوں نے کومنٹ کیا شوگر کے حوالے سے شوگر کے حوالے سے شوگر کے حوالے سے بہت سارے دوستوں نے کومنٹس کی ہیں پہلے بھی جیسے میں نے کہا کہ مریض کی تھوڑی سی مکمل ہسٹری ذرا ہو تو وہ آپ زیادہ بیسٹ ہے شوگر بہت زیادہ ایک پچیدہ مسئلہ ہوتا ہے بہت زیادہ ایک ڈیفیکلٹ مسئلہ ہوتا ہے یہ لاب لبی کی پروبلم ہوتی ہے تو جب تک اس کی مکمل ہسٹری کا نہیں پتا ہوگا پہلے بھائی مجھے یہ نہیں پتا آپ کی عمر کیا ہے کب سے آپ کو مسئلہ ہے اور اس کی کنڈیشنز کا لیول کیا ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہے یا نہیں اور پلیز اس کے بارے میں تھوڑی سی کنفرمیشن لازمی کریں یہاں پر میں چھوٹی سی ایک چیز بھی آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے جناب دوڑاپ نیرکورٹوں میں کے بیج آپ نے لینے ہے اور کلونجی لینی ہے یہ تینوں چیزیں آپ استعمال کریں الحمدللہ کنٹرول میں آنی شروع ہو جائے گی لیکن پھر بھی آپ مکمل کنڈیشن مجھے ورسہ پر سپیک کریں اس کے مطابق اگر بتاؤں گا تو زیادہ بہتر ہے مینٹ کیا تھا لکوہ کے بالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تین من سے پیشن ہمارے کوئی لکوہ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جی جو لکوے کا پیشن ہے سر وہ آپ نے ایسا کرنا ہے جس بائی کو بھی لکوہ ایک تو اس کا چہرہ ڈامپ کے رکھنا ہے احتیاطی تدابیر ہے یعنی کہ ہوا نہیں لگنے دینی بائی کے سفر نہیں کرنا کوشش کرنی یعنی کہ موڑ چنی وغیرہ یا کوئی مڑاسا وغیرہ کوئی چیز جو ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو ڈامپ کے رکھنا تاکہ سرد ہوا اس کو نہ لگے پہلی چیز یہ ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ چار ملین جو ہے استعمال کر سکتے ہیں پانچ اکسیر اور چار ملین استعمال کریں گے الحمدللہ دو ہفتوں میں آپ کا مسئلہ ریکاورنا شروع ہو جائے گا شامل حاکہ ہیں بھئی انہیں ایک کمنٹ کیا تھا کہ مارے پیشنٹ ہے پیرلیسز کے انہیں ساتھ سال سے مسئلہ ہے انہیں سکسٹی ایج ہے ان کی اس کے بارے میں آپ کہیں گے سر پیرلیسزیشن کب تا ہے پیرلیسزیشن یعنی فالج کا مسئلہ تو سائیڈ نہیں لکھی کونسی سائیڈ ہے نہیں سڑیہ نہیں لکھا انہیں انہیں یہی لکھا کہ پیرلیسز کا مسئلہ ہے ایج سکسٹی ہے جو ایشو ہے وہ سیمنی ایر سوڑ ہے پیارے بھئی مریض کی تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے مریض کی کم سے کم مکمل ہسٹری لازمی بتا دیا کریں انہوں کو شگر ہے ابھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کو فالج ہے پیشنٹ کو اور ساتھ سال ہونا دیئے اگر پشنی کوئی گال نہیں لکھی مریض کو اپنا شگر دی پروبلم ہے کوئی ایکسا مسئلہ ہے بلیڈ پیشن دا مسئلہ کیڑی دوائی کھان دیا ہار دا کو مسئلہ ہے یا نہیں ہے بہتر آگے کریں مکمل ڈیٹیل وغیرہ ایڈ کرنا باقی اپنا نیچے میں فالی تھا مکمل طورت نقصہ بھی ایڈ کیتا ہے ویڈیو لنک بھی تو آٹھیں مکمل جاگے تو اسی پاڑھ لو ویڈے بھی دسانگے ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو یعنی عوضہ مطابق الحمدللہ علاج کرو اللہ پا کرم ہی کرم کر دے گا ایک فضان فضانہ ہے انہوں نے کمنٹ کیا تھا حکیم صاحب مرگی کے دورے کا بھی علاج کر دوں مرگی کا یہ اصل میں مسئلہ ہوتا ہے تو پیربیہ پیسہ کریں وارسہ پر انشاءاللہ اپنی مکمل ڈیٹیل بتائیں اگر اپنا بچہ داس سال سے کوئی چھوٹا بچہ ہے تو اس کا علاج بالکل بھی میں نہیں کرتا اگر داس سال سے اوپر ہے الحمدللہ مکمل ایزیلی ہو جائے گا پریشنی والی بات نہیں ہے اور انشاءاللہ آپ کو میڈیسن بتا دیں گے خود بنا کر استعمال کر لیں ایک بھائی ہے حسن آوان انہوں نے کمنٹ کیا تھا میدے میں السر کا کوئی سوشن بتا دیں ٹھیک ہے میدے میں السر ہے ٹھیک ہے ساب سے پہلی تو یہ بہت سادہ آسان ہے انشاءاللہ تعالی استعمال کر لیں اللہ کے حکم سے مکمل ایزیلی آپ کا مسئلہ جو ہے وہ کورڈ ہو جائے گا پریشنی والی بات نہیں سادہ سمپل ایک ٹوٹ کا بتا رہا ہوں لیکن تضابیت والی چیزیں جو کوئی کوڑا سموسا پراتھا اس طرح کی چیزیں وغیرہ بلکل استعمال نہ کریں کیونکہ میں مرض کی مکمل ہسٹری میں نہیں جا رہا اگر میں ایسے کروں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی میں کوشش کر رہا ہوں جتنے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ دوستوں کے رپلائے کر سکتا ہوں تو باقی میں نے ہر ایک ایک مرض پر یہ ہوتی کیوں ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے اور یہ کیسے کنٹرل ہوتی میں نے ہر چیز اپلوڈ کی ہوئی ہے لیکن پھر بھائی پوچھتے ہیں تو یہاں پر میں ان شوٹ بتا رہا ہوں انشاءاللہ تاکہ تمام بھائیوں کی ہیلپ ہو جائے تو السر کا پوچھتا ہے نا جی جی آپ نے کرنا کہ ایک مولی لے لینے ہیں دوستو سادہ عام سمپل مولی ہوتی ہے اس کے جو ہے آپ نے لمبائی روک سلائسز جو ہے وہ پیس کر لینے یعنی لمبے روک ہنو کٹ لنا چھے جا آٹھ پیسے دے کر لینے اور اس کو اچھی طرح آپ نے چھی لینا ہے اوپر کالا نمک اچھی طرح آپ نے ملنا ہے ملنے کے بعد اس کو رات کو کسی بھرتن میں ڈال کر اوپر جالگر کپڑا ڈالیں اس کو چھات پر رکھ دیں صبح جب آپ اٹھیں گے اس کو نکالیں گے یہ بالکل نرم ہوگی اچھی طرح اس کو چبا کے کھا لینا ہے اوپر سے پانی نہیں پینا الحمدللہ جتنا بھی میدے کا پرانے سے پرانا آلسر ہے انشاءاللہ ایک ہفتے میں کور ہو جائے گا ٹرائے ضرور کیجئے گا پھر فیڈبیٹ دیجئے گا ٹھیک ہے ایک ارباب ہے جوزر ہے ہم نے کومنٹ کیا تھا کلیسٹرول کے لیے اور خون کو پتلا کرنے کے لیے کنے اس کا بتا دیں جی بالکل یہ بہت اچھی چیز ہے زیادہ تار پرابلم دوستوں کو بنتی ہے سیونٹی فائی پرسنٹ پرابلم دوستوں کو بنتی ہے بلیڈ سینر کی وجہ سے یعنی خون گھڑا ہونے کی وجہ سے بلیڈ تھکنس جب ہوتی ہے سکیپ کریں یعنی پوڑا سموسا پراتھا گوشت وغیرہ بلکل بھی استعمال نہ کریں پہلی چیز اور دوسری چیز ہے کہ آپ نے کرنا ہے ایک کپ ادرک ایک کپ لسن اور ایک کپ پیاس کا پانی لیں اور ایک چمچ کھالس شہت لیں تو یہ تینوں پانی ایک کپ یعنی تین پاؤ پانی ہو گیا اور چمچ صرف جو ہے آپ نے ایک بڑا چمچ شہت کا لینا ہے تو کسی برتن میں ڈال لیں فری بین وغیرہ میں ڈال لیں تو نیچے ہلکی سی آنچ جو ہے آپ دوستوں جلا دیں ٹھیک ہے آج ساہت کو ہلاتے جائیں جب پانی مکمل خوشک ہو جائے تو وہ شہت کو ہلکا سا کھنڈا کریں گے اس کی چنے کے برابر گولیاں بنا لیں اور صبح کے وقت جو ہے آپ نیم گرم پانی کے ساتھ چنے کے برابر کی صرف ایک گولی استعمال کریں الحمدللہ بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے خون کو پتلا کرتا ہے کسٹرول کو بھی کور کرتا ہے اور الحمدللہ دردوں کو بھی مفید ہے بہت زیادہ ایک تاہر انجا ہے یوزروں نے کمینٹ کیا تھا حکیم صاحب پوری جسم پر چربی کی گانٹے ہیں اس کے بارے میں کوئی سلوشن ٹھیک ہے تھوڑا سا یہ اکسپلین کر دیں اس کے بارے میں اس طرح بتانا مناسب نہیں ہے مجھے تھوڑی سی عمر بتا دیں اور اس کے علاوہ اور کو مسئلہ تو نہیں ہے ویٹ کتنا ہے اور کب سے ہے بیلی باہر ہے تھوڑا سا اکسپلینیشن کر دیں پھر بتانا زیادہ مناسب رہے گا ٹھیک ہے ایک اور جوزر ہے محمد حامد ان نے کمینٹ کیا تھا حکیم صاحب میرے پاؤں سن ہو جاتے ہیں اس کے مطلب کوئی راج بتا دیں جی جو پاؤں سننو ہوتے ہیں یہ بلیڈ کی سرکولیشن اگر شگر نہیں ہے بلکہ شگر بھی ہے الحمدللہ پھر بھی یہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر شگر نہیں ہے تو پھر تو الحمدللہ ایک سے دو دن میں مسئلہ کبر ہونا شروع ہو جائے گا اگر شگر ہے تو پھر ایک سے دو ہفتے لگ جائیں گے ٹھیک ہے لیکن دو سے تین ہفتے کوئی بھی اپنا میں میڈیسن بتاتا ہوں کم زکا میں ایک ہفتہ لازمی ٹرائے کی یا کریں الحمدللہ ایک ہفتے میں ہی آپ کو ریزالت سانہ واضح شروع ہو جائیں گے تو آپ انجیر جو ہے وہ زتون کا تیل لے سر دیکھیں یہ ایک فور ایکزمپل چائے والا کپ ہو گیا تو آپ نے اس میں زتون کا تیل ایڈ کرنا ہے جب آپ فل ہو جائے تو آپ نے اس میں دو عدد انجیر جو ہے وہ ایڈ کر دینی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ٹونٹی فور ایور چوبیس گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھنا ہے چوبیس گھنٹے کے بعد نکالیں اس کو ٹیشو کے ساتھ اچھی طرح صاف کریں اور نیم گرم دودھ کے ساتھ رات کو چبا کر کھالیں اور رات کو کھانا استعمال نہیں کرنا انشاءاللہ ہفتے میں آپ کا مسئلہ حال دونا شروع ہے ٹھیک ہے ایک ہے یاسر بلال یاسر علیہ نے کمنٹ کیا تھا اسلام علیکم بریجان کیسے آپ میرا بلڈ بہت گاڑا ہے میری ایچ بی فورٹین پن فائیو ہے اینڈ وائٹ سال ٹویلو ہیں ٹھیک ہے اس کا کوئی سلوشن بتا دیں جی وہی جو نقصہ میں نے ادرک لسن پر آزولہ بتایا یہ بھائی بھی استعمال کریں الحمدللہ بہت اچھا ہے جناب اچھا ہے امران خانجی حضرت نے کمنٹ کیا تھا حکیم صاحب موٹاپا کم کرنے کا کوئی طریقہ بتاؤ سر موٹاپا ویسے تو زیادہ تین قسم کا ہوتا ہے ایک جو ہے بندہ بہت زیادہ موٹا ہوتا ہے تو جسم اس کا بہت ہارڈ ہوتا ہے ایک بہت زیادہ نرم ہوتا ہے درمیانہ ہوتا ہے یعنی کہ ایک بلکل زیادہ چربی ہی چربی ہوتی ہے جسم بندے کا لوہے کی طرح سخت ہوتا ہے پھر بھی موٹاپا بہت زیادہ ہوتا ہے تو تھوڑا سا یہ کنفرم کر دیں کہ موٹاپا کس اقسام کیا ہے آپ کو فیر زیادہ ہے آپ کی بیلی زیادہ ہے تھوڑا سی ایکسپلیننیشن دے دیں الحمدللہ اس کے مطابق آپ کو گائیڈ کر دیں گے ایک اور یوزر ہیں انہیں کمنٹ کیا تھا کہ بھائی حکیم صاحب میں دو موڑی پیتل چلتا ہوں تو میری سانس پھول جاتی ہے اور دل میں درد بھی ہوتا ہے دو سے تین کلو وزن اٹھاؤں تو چلا ہی نہیں جاتا ٹاؤگوں میں بہت زیادہ پین اٹھیا اس کا کوئی سوشن بتا دیں تو اس بھائی کو سپیشلی میں یہ کہوں گا سب سے پہلے اپنے ہارڈ کا ٹیسٹ لازمی کروائے اس کو ہارڈ پروبلم تو نہیں ہے اگر ہارڈ پروبلم نہیں ہے تو یہ میں نے ادرک لسن اور روپیاز والی چیزیں بتائی ہیں وہ استعمال کر لیں اگر ہارڈ پروبلم ہے تو پہلے اپنی رپورٹس واتس اپ کریں پھر اس کے مطابق گائیڈ کریں گے وہ زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے ایک ہے جعوید احمد انہوں نے کمنٹ کیا تھا کہ مجھے پانچ سال سے برین ہیمرج ہوا ہے یعنی کہ پیلیزیشن کا مسئلہ ہے اور رائٹ شائٹ افیکٹڈ ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ انگلیاں بلکل باندھ ہو جاتی ہیں مگر کھل نہیں سکتی بی پی کی کولی استعمال کر رہا ہوں آپ کو یہ فورمیلہ جو ہے لسن کے آزدرک والا وہ میں یوز کر سکتا ہوں یہ ان کا مقصد ہے ہارڈ پروبلم تو نہیں ہے انہوں نے لکھیں نہیں ہارڈ پروبلم نہیں شگر بھی نہیں ہے نہیں بی پی گ گولی سار آپ فیلحال پروپر استعمال رکھیں اس کو فوری باندھ نہیں کرنا کتنے ٹائم سے مسئلہ پہتا ہے پانچ سال سے پانچ سال سے مسئلہ انشاءاللہ تالہ ایک ماہ میں ہی جو میں نے میڈیسن بتائی ہے جو آپ بتا رہے ہیں اندر کے لسن والی الحمدللہ میں نے بہت ساری ویڈیوز میں بتائی بھی ہے وہ آپ استعمال کریں ایک ماہ میں آپ کو واضح پروبلمٹ آنے شروع ہو جائے گی جیسے جیسے آپ کو پروبلمٹ آتی ہے گی ویسے ویسے پھر آپ کی بلیڈ پیشر کی گولی بھی ختم ہوتی جائے گی انشاءاللہ بالکل استعمال کر سکتے ہیں یہ کہ ایک یوزر ہے ناصرون نے کمنٹ کیا تھا حکیم صاحب آپ فعالی کے لازے کرتے ہیں الحمدللہ لیکن اس کے ساتھ اس کی وجہات بھی بتایا کریں اس کی پیشگی علاج اور احتیاط کے بارے میں بھی ایک سپیل کر دے کریں یعنی ہر جو ویڈیو ہم ایڈ کرتے ہیں ریویوز بگر ایڈ کرتے ہیں دیکھیں پیارے بھئی پہلے اصل میں یہ ویڈیوز پہلے چینل پر پڑی ہوئی ہیں ساری میں نے فعالی کیوں ہوتا ہے اس کی ساری ڈیٹیل وغیرہ ہر چیز سپیک کی ہوئی ہے اگر یہ چیزیں بتاؤں گا تو پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور میری کوشش ہوتی ویڈیو مختصر سے مختصر دنانے کی اور کوئی مسئلہ نہیں ساتھ باز نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے حکیم صاحب ایک ایسی پیشنٹ یوزر انہوں نے صداقت غالب انہوں نے بھی کہایا کہ ویڈیو کے انڈ پہ نا یعنی آپ کوئی ریویو ایڈ کرتے ہیں چلیں انشاءاللہ یہ بھی ٹرائے کریں گے ویسے اصل میں ویڈیو لنبی ہو جائے گی پھر میڈیسن بتانے سے لیکن انشاءاللہ جیسے جیسے پیشنٹ جو ریکاور ہوتے ہیں ان کو جو میڈیسن یوز کروائیں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ میڈیسن بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے کہ یہ بھائی کو ہم نے یوز کروائی ہے ایک امیر حسن یوزر انہوں نے کمنٹ کیا تھا کہ ویڈیسن پر رپلائی نہیں گئتے آپ کے طرف سے ٹھیک ہے پہلی تو بات یہ کہ پیرے بھائی کمنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں پہلی چیز ہم نے یہ بتائی اور دوسری چیز ہم نے یہ بتائی ہے کہ اگر ویڈیسن پر رپلائی آپ کو نام لے تھوڑا سا ویڈ کر لیا کریں چاہے ہم چوبیس گھنٹے چاہے ایڈ تالیس گھنٹے بار رپلائے کیونکہ ہم لازمی دیتے ہیں کیونکہ ویڈس اپ میسیج بہت بہت زیادہ ہوتے ہیں پلیس تھوڑا سا سمجھا کریں اگر ویڈس اپ پر رپلائی نہیں ملتا تو کوشش کریں صبح داستے دوپہر تین بجے کے درمیان درمیان آپ کول کر سکتے ہیں یہ سپیشل کول ٹائم ہوتا ہے اس ٹم کول لازمی اٹینڈ ہوتی ہے مسروف ہو اس کے لیے معذرت ہے لیکن اس دوران نمبر ہمارے بلکل بھی باندھ نہیں ہوتے تو اگر آپ کو ویڈس اپ رپلائی نہ ملے کوشش تو ہماری ہوتی ہے کہ تمام دوستوں کو ڈالیں لیکن ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں میسیج ہوتے ہیں تو سب کو ایک دن میں ڈالنا پوسیبل نہیں ہوتا تو ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے تو آپ کو اول پر وہ ڈسکس کر کے اپنا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں ایک یوزر آئی ڈیا ہے سٹائل اینڈ فیشن سٹائل ویڈ فیشن میں نے کمنٹ کیا تھا کہ ہم یہ ریویوز گر ایڈ کرتی ہیں یہ جسٹ ویڈیو بنانے کے لیے یا فیم کے لیے بناتی ہیں ٹھیک ہے پہرہ بی سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ الحمدللہ میں تو کسی بھائی کو کسی ویڈیوز میں یہ کہتا ہی نہیں ہوں کہ آپ ہم سے میڈیسن نے یا میں نے کبھی کسی ویڈیو میں یہ بھی نہیں کہا یہ دیکھیں میں نے بندہ ٹھیک کر دیا میں یہ کہتا ہوں الحمدللہ یہ دیکھیں اللہ پاک نے شفا عطا کی پہلی بات یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ سر میں یوں پیشنس کی ویڈیو بناتا ہوں اس کا نام اس کی ولدیت اور اس کا مکمل اڈریس بھی ویڈیو میں بتاتا ہوں تاکہ جو بھی اس علاقے کے ہلکہ احباب ہیں جاننے والے اس کو مل کر بھی اپنی تسلح کر سکتے ہیں اگر پھر بھی کسی بھائی کو ایسا لگتا ہے میرا ہمریلی سوری جیسے بھائیوں کو مناسب لگے اس کے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا جناب ٹھیک ہے لازمی سور جو بعض اگروں ارے بھائی ہیں بین بھائی ہوتے ہیں وہ کومنٹس میں ماشاللہ بہت سے دعائی دیتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہئے ہیں جی ان کا بہت بہت سپیشلی تھینکیو جو دعائی دیتے ہیں اور جو بیڈ کومنٹس بھی کرتے ہیں میں بھی یہی کہوں گا کہ پہلے تصدیق کر لیا کریں الحمدلہ اس کے بعد جو مرضی کومنٹس ایڈ کریں کوئی پروگلم نہیں ہے باقی انشاءاللہ جو بھی آپ کو پروگلمز ہوگی کوشش کیا کریں وارسہ پر اس کی تفصیل کے ساتھ جب میسی ایڈ کرنا ہوتا ہے تفصیل کے ساتھ ایڈ کیا کریں تاکہ ہم کو آپ کو ریپلائی کرنے میں اسامی رہے تاکہ آپ کو ہم تفصیل کے ساتھ گائیڈ کر سکیں کسی قسم کی پروگلم نہ بنیں اسے کے ساتھ اجاز چاہتے ہیں بہت شکریہ تینکیو و سلامتا